بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ذو الحج کا ایک بہت خاص عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو سکون راحت اور عزت عطا فرمائے گا آپ کی زندگیوں سے پریشانی زلت اور ناعتفاقی ختم کر دے گا ذو الحج کا معینہ بہت مقدس اور قیمتی معینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے ترمزی شریف کے اندر بھی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مائز الحجہ کے عمال اللہ کے نزدیک پورے سال میں سب سے زیادہ مقدس ہیں آپ نے فرمایا کہ ساری عبادات پر اس مہینے کی پہلی دس دنوں کی عبادات افضل ہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے مال و جانڈ کے ساتھ جہاد کے لئے نکھ لے اور کچھ بھی واپس نہ لائے یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے جانڈ بھی اللہ کی راہ میں انسان شہادت ہو جائے یہ آدمی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان دس راتوں کی عبادت کرنے والا افضل ہے اگر جہاد سے بھی زیادہ افضل کوئی دس راتے ہیں تو وہ ذلحجہ کی پہلے یہ دس دنوں کی راتے ہیں یہ دس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان میں عبادت اللہ تعالیٰ کا قربتہ فرماتی ہے نبی پاک صلیم نے فرمایا کہ لائلت القدر کو تم رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں تلاش کرنے کا فرمایا اور یہاں ذلحجہ کی دس راتوں کا اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہہ کے ان دس راتوں کی قسم خیر بتایا کہ یہ دس راتیں بہت قیمتی ہیں ہر رات میں عبادت کرنے والا لائلت القدر کا سواب پا لیتا ہے اور لائلت القدر چوراسی سال کی عبادت سے زد اگر آپ ایک رات بھی عبادت کرتے ہیں گویا کہ آپ چوراسی سال کی عبادت کا سواب پا لیتے ہیں آپ دن میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ایک سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اسے ایک دن کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن آپ ان دس دنوں میں پوری رات نہ جا گئے سے دس نفل ہی پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں تھوڑا سا پڑھ لیں تھوڑا سا ذکر کر لیں اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی اور ٹینشن ختم کر دے گا اور اس رات کی جو بہترین عبادت ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نظر الحجہ کی رات کو یا دن کو پانچ سو مرتبہ پہلا کلمہ کلمہ طیب پڑھنا ہے دعا کرنی ہے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید عربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گوائی کی سعادت بھی مل جائے گی تو یہ وہ دن ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھاتے ہیں آپ شاہ کی نماز کے بعد دو نفل نماز طوبہ پڑھیں اس کے بعد پانچ سو بار پہلا کلمہ ان کلمہ طیب پڑھیں اور تو کے خاص ایام ہوں تو وہ نفل نہ پڑھیں وہ یہ کلمہ پڑھیں یہ عمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے غم ہے تو اللہ اس پریشانی غم کو دور فرمائے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور پورا سال آپ کو رہا تر عزت ملے گی